یہ مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ نام نحاد وزیراعظم عمران نیازی نے مشیر اعتصاب مصدقہ باسی کو بلا کر یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو ہر حال میں گرفتار کیا جائے یہ دو مرتبہ قائدیز بے اطلاف کی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے اور صرف عمران نیازی صاحب کی انا کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا جس میں نیب نے ایک ایسے کیس میں گرفتار کیا جس میں جب ہائی کورٹ نے بیل لی تو ہائی کورٹ نے کہا کہ کوئی کرپشن نہیں ہے کوئی کیک بیک نہیں ہے کوئی کمیشن نہیں ہے کوئی افتیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہے اور جب بلایا صاحب پانی میں گیا اور آشیانہ میں گرفتار کیا گیا اور بعد میں رفضان شگر ملک کے کیس کی گرفتاری ڈالی گئی اسی دوران اساسا جات کی چھان بھی چروع کر دی گئی تھی مگر اساسا جات میں دوبارہ گرفتار کیا گیا تو شباہ شریف صاحب سوا سال کی جیل کاٹائے ہیں اور بڑے حمد حوصلے کے ساتھ ہم نے حالات کا مقابلہ کیا ہے مگر آپ بگر امنان نیازی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں غربت بے روزگاری بھوک اور جو معیشت کی تباہ حالی ہے اس کا لوگوں کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے شباہ شریف صاحب کو گرفتار کیا جائے تو یہ اب برطانیہ کی کوٹس کیا کہہ رہی ہیں لاہور ہائی کوٹ کے فل بینچ نے اساسا جاک کیس میں کہا کہ کرپشن کا الزام تک نہیں ہے تو یہ امران نیازی صاحب اور ان کے حوالی کان کھول کے سن لیں ہم نے قانونی جنگ بھرپور لڑی ہے مگر آپ خود معلم جببہ سے لے کے آٹا سکینڈل سے لے کے چینی سکینڈل سے لے کے پبلک منی کے عربوں روپے کے سکینڈل میں ملووث ہیں بی آر ٹی پشاور کا جواب دیا نہیں جا رہا فورن فنڈنگ میں ملازموں کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہوئے ہیں ہم بھرپور اس پر رد عمل دیں گے اور یہ ہرگز کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ یہ ایف آئی اے کے تحت یا نیاب کے تحت امران نیازی صاحب جو ہیں اب اس طرح کی کھیل کھیلیں اب گھر جانے کا وقت امران نیازی صاحب تو آ رہا ہے اور ایک ایک پائی کا آپ سے حساب لیں گے اور ہماری جماعت منظم ہے ہم اتجاج بھی کریں گے اور یہ آپ کو دن میں انشاءاللہ تارے دکھا دیں گے اگر کسی نے شباز شریف صاحب کی طرف ہاتھ بھی بڑھانے کی کوشش کی